کہ وہاں کیا جھوک کرم ہے شہبت ہاں تیرا سنیے بھائی سنیے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضاوس کو شفیق جو میرا غصہ ہے ارلا جل بیٹا تیرا میں ناشیف کا ایک مسئلہ پڑھتا ہوں آپ نے مصفر کر حضرت حافظ وقاری جہانگیر عالم رضوی اللہ بڑی اچھی بستگو آپ نے سنات کی بہت اچھل ہے ایک مالک حضرت 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 اللہ جگر فلامی صاحب سے آپ نے بڑی اچھی ناتے سماعت کی ایک مطلب میں بھی پڑھتا ہوں بات کرنے والے تھوڑی توجہ دیں ذکر شاہ ومم کیجئے بات کم سے کم کیجئے میں ناشیف کا ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلبہ مصفرائیں کہیں سبحان اللہ سماعت کریں کہ حشر میں جس پر میرے آئے یہ صحیح ہے ممبر شریف سے تشیف فرما علمائے کرام مکمل حمایت فرما رہے ہیں لیکن جو تسلسل حمایت کا آپ کی جانے سے ہونا شاہیے بلکل وہ نہیں ہے میں آپ کے علاقے میں بڑھ جاتا ہوں اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ بولیں نہیں بولیں ہم پڑھ ہی لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ بول کے سنیں گے یا چیز رہ کے سنیں گے جیسے بھی سنیں گے ہم تو آئیں ہیں سنانے ہی نہیں سنا کر ہی جائیں گے کہیں آپ کی آنکھ ہی کھنک ہی کھنک ہی میں مطلب پڑھتا ہوں سماعت کریں ہاں اس لیے کہ چاند بلکل میڈیا کی آنکھوں آنکھ دیکھ رہی ہے انٹرگرام ساؤنڈ کی ان کا بھی اپنا ایک اللہ بھی معاملہ ہے سب سلامت رہیں میں مطلب پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ ہشر میں جس پر میرے ہشر میں جس پر میرے ہشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا ہشر میں جس پر میرے ہشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا ہشر میں جس پر میرے ہشر میں جس پر میرے آقا کو پیارا جائے گا بس اسی کو پھل دیکا بس اسی کو پھل دیکا ہکدار مانا جائے گا بس اسی کو پھل دیکا ہکدار مانا جائے گا آگے روی آگے روی زمین پر رحمت لِلعالمی آگے روی زمین پر آگے روی زمین پر رحمت لِلعالمی اب غلاموں کو بھی مسند اب غلاموں کو بھی مسند پر بکھایا جائے گا اب بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ما شاہاللہ دس روپیہ دیکھیں وہ کان میں اچھا دس روپیہ دیکھیں بہت حیانک ہمیں رسک میں ڈالکی جا رہے ہیں یہ پر آئے کہہ رہے ہیں سبان اللہ آواز اوچھی ہو جائے کہہ رہے ہیں سبان اللہ یہ ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پہلے مالے پہ پھر دیکھیں دوسرے مالے پہ سب لو ماشاءاللہ بھرے پڑے ہیں جلسہ بہت پڑے ہوں گے لیکن ایسا بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ صرف بھبندی ہے ملے گا آپ تین تلہ ہے سبان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہی سب ہوگا دو تلہ 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 چار تلہ چاہے جس تلے پہ رہے ہیں اگر آپ نے بولنا نہیں سکھا تو کچھ ہونا جانا نہیں کیا بات ہے ہماری تلہ مجمع بہت پائدہ ہوتا ہے جا رہا ہے ہے کی نہیں ایک شرور پڑھیں اجازت ہے آپ کی سب کی اجازت ہے سب لوگ اپنے ہاتھوں پھوٹھائیں کہہیں سبان اللہ کہ بس اسی کو خلد کا بس اسی کو خلد کا حق دار مانا جائے گا کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سنت دی جائے گی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سنت دی جائے گی کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سنت دی جائے گی کیا ہمیں بھی بادشاہی کی سنت دی جائے گی کیا ہمارا نام بھی منگتوں میں لکھا جائے گا بس اسی کو خلد کا حددار مانا جائے گا اب ایک شیر کربلا کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہہ دیجئے یا حسین اچھا محرم میں آپ کی آواز بہت مکلتی ہے وہی محرم ہارے لہے میں کہہ دیجئے یا حسین سامنے آوازوں میں آپ بلکہ لے کر رکھا ہے آپ ہی لوگوں کو بولنا ہے آپ کو کہہ دیں یا حسین ابھی بھی آواز میں یہ دیکھیں ادھر کم لوگ ہیں جمال بیدان سب کم لوگ ہیں چیر پہ بیٹھے ہیں کم لوگ ہیں ان کی آواز سولینا دیکھیں دائیں طرف ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے آواز سولینا کہہ دیں یا حسین آپ ہم پورا وہاں سے لے کریں وہاں تک سب لوگ کہہ دیں یا حسین اب آپ لوگ کو خلیت نظر کی یہ چھوٹی سی جماعت ہے بچوں کی جماعت ان کی آوازیں کی آپ کہہ دو یا حسین سب لوگ یہاں سے وہاں تک وہاں سے یہاں تک جتنے غلام حسین بیٹھے ہیں ہاتھوں کو فضا میں لے رہے ہیں کہہ دیں یا حسین اب ایک شیر پڑھتا ہوں کربلا کے حوالے سے کہ پسوسی کو پھلت کا حق دار مانا جائے گا دیکھ لینا سارے سجدوں کی امامت کے دیئے دے دیکھ لینا دیکھ لینا دے دیکھ لینا سارے سجدوں کی امامت کے لیے دیکھ لینا سارے دیکھ لینا سارے سجدوں کی دیکھ لینا سارے سجدوں کی دیکھ لینا سارے سجدوں کی امامت کے لئے حشر کے دن سجد شاپیر لایا جائے گا نارے تقبیر نارے تقبیر نارے صالح حضرت نسید سہر کیاوی سباناللہ نوجوانہ محبتی کمیٹی مصرا فیر پڑھتے ہیں آپ نسید بھائی زندہ بات کیا کہنے شیر نے ہنگامہ برچا دیا پھر سے پڑھ دیں محمد 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 و عزیز ڈی Have you seen کہ دیکھ لینا سارے سجدوں کی امامت کے لیے 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 ہشیر کے دن سجد اے ہشیر کے دن سجد اے جب تیر اللہ جلائے گا ہشیر کے دن سجد اے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے میں پر شریف تک نعرہ لگتا رہا ہے مجمع سے ابھی تک کوئی یہ کس کی نہیں کھڑا ہو کے 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 نعرہ لگائیا اور پوری طاقت سے جواب دیں یا رسول اللہ میں ایک بند پڑھنے یہ شیر اور پڑھنے جا رہا ہوں کم از کم تین چار کونے سے تنارہ مباندی میں لگی جائے گا اچھا جمال بھائی یہ اینل صاحب کہاں ہیں اینل صاحب ہیں یہاں پہ کہاں ہیں اچھا ابھی پتہ چلے گا کہاں ہیں اینل بھائی شباب بھئیہ یعظم مشہور آدمی ہے کمت المنان صاحب نعرہ لگانے والے ایک ہی مجاہد ہے دو مجاہد میں شیر مکمل کروں گا تو میں چاہوں گا تو ان کی زیارت میں کریں ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ خاجہ غریب نواز کے نام پہ اٹھ جائے گا خاجہ کا ستہ اگر آپ خاتے ہیں تو کسی کا ہاتھ نیچے رہے نہ رہے سب کہہ دیں سبحان اللہ ایک شیر پڑھتا ہوں سمات کریں بس اسی کو بلد کا حق دار مانا جائے گا شیر پڑھتا ہوں سمات کریں اشارے کی زبان میں میرا ببنڈی کا یہ علاقہ پڑھا لکھا ہے اشارے کی زبان میں جانتا ہوں سب لوگ سمجھتے ہیں پڑھوں میں پڑھوں سمات کریں ایک مرد و پھر کہہ دیں سبحان اللہ کہ حق دار مانا جائے گا اوڑنے والے اوڑنے والے سن لے یہ خاجہ کا ہندوستان ہے اوڑنے والے سن لے یہ خاجہ کا ہندوستان ہے اوڑنے والے سن لے یہ اوڑنے والے سن لے یہ اوڑنے والے اوڑنے والے اوڑنے والے سن لے یہ خاجہ کا ہندوستان ہے اوڑنے والے اوڑنے والے سن لے یہ خاجہ کا ہندوستان ہے مار کر جھوٹا یہاں ہمیچے اوڑا جائے گا بہت اچھے ماشا اللہ ماشا اللہ حضرات پورا مجمعہ اگر کھڑا ہو جاتا تو بڑی مہربانی ایک سکینڈ کے لیے کھڑے ہو جائیے اس شیر کا استقبال ہونا چاہیے پورے بھنڈی کے دورب سے پورا مجمعہ کھڑا ہو جائے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں جتنے کرسی میں بیٹھے ہیں اور ایک ہنگا ہمہ خیز نارے لگائے تاکہ اجمیر شریف کا غریب نواز کا فیضان بھنڈی میں آ جائے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ غریب نواز غلماءِ اہلِ سنت مسلمانانِ بھنڈی محمدیا کمیٹی فیضان مدین پھر پڑھے خاجہ کے دیوانوں ہاتھوں میں لے راؤ کے دوسبان کہ اڑنے والے سننے سننے خاجہ کا بولے خاجہ کا سب لوگ بولے کھا جاتا اڑنے والے سن لیں گے کھا جاتا ہندوستان ہے اڑنے والے سن لیں گے اڑنے والے سن لیں گے کھا جاتا ہندوستان ہے اڑنے والے سن لیں گے کھا جاتا ہندوستان ہے مار کر جوتا یہاں نیچے اتارا جائے گا مار کر جوتا یہاں نیچے اتارا جائے گا بہت اچھے بہت اچھے بھئی ماشاءاللہ سبحان اللہ اب مقتہ میں پڑھتا ہوں اس کلام کا مارے خاری جسیر صاحب غالباً امام صاحب سے ہیں ماشاءاللہ میں نے ان کے بہت سارے پڑھیں ہیں پھر سپر سپر ان کا شیرات کرتا ہے ان کے حوالے سے میں مقتہ پڑھتا ہوں کہ بس اسے کو خلد کا حق دار مانا جائے گا مد حت خیر لے بشر کہتا ہوں مد حت خیر لے بشر مستقرائیں کہنے سبحان اللہ مد حت خیر لے بشر تحریر کرتا ہوں سہر مد حت خیر لے بشر تحریر کرتا ہوں سہر مد حت خیر لے بشر مد حت خیر لے بشر تحریر کرتا ہوں سہر مد حت خیر لے بشر تحریر کرتا ہوں سہر میرے ایک ایک شیر کو میرے ایک ایک شیر کو سونے سے تولا جائے گا میرے ایک ایک شیر کو سونے سے تولا جائے گا ایک شیر میں جس پر میرے ایک شیر میں جس پر میرے آقا کو جارا جائے گا بس اسی کو خل دکا بس اسی کو خل دکا حق دار مانا جائے گا شبان اللہ بہت اچھا ہوا رب رسولانہ بہت اچھا